اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز سب سے پہلے آپ ہمارا چینل ہسٹری وی دد نان سبسکرائب کر لیں یہاں پر آپ کو ہسٹری کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی آج ہم بات کریں گے شالا مار باغ لاہور کا تاریخی پس منظر آئیے ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز مغل بادشاہ شاہ جہان نے جب لاہور میں دربار لگایا تو علی مردار خان نے اسے بتایا کہ اس کے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جو نہر بنانے میں بڑی مہارت رکھتا ہے شاہ جہان نے خوش ہو کر حکم دیا کہ دریائے راوی سے ایک نہر نکال کر لاہور کے پاس سے گزاری جائے شاہ جہان پھر لاہور آیا تو نہر مکمل ہو چکی تھی بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نہر کی کنارے ایک وسیع و عریض اور بہت خوبصورت باغ بنایا جائے اور اس باغ میں بارہ دری شاہی غسل کھانے فوارے اور پھل دار درخت لگائے جائیں بادشاہ نے اس کام کے لئے خلیل اللہ خان کو معاون خصوصی مقرر کیا لہذا خلیل اللہ خان نے ملک کے کئی اور افسروں کو سار لگا کر اس باغ کی تعمیر شروع کروا دی باغ کے لئے درختوں کے پودے کندھار اور کابل سے مگوائے گئے یہ باغ شالہ مار تھا جو اسی ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے اس کا سنگے بنیاد سولہ سو سنتیس میں رکھا گیا اس پر کل لاغت اس وقت چھے لاکھ روپے آئی تھی اور دیڑ سال کے عرصہ میں یہ مکمل ہوا تھا شالہ مار باغ کے نام کے متعلق کئی باتیں مشہور ہیں لوگ کہتے ہیں کہ شاہ جہاں نے اس باغ کا کوئی اور نام رکھا تھا دیکن عام لوگوں نے اسے شالہ مار باغ کے نام سے یاد کرنا شروع کر دیا دراصل شروع میں اس کا نام شالہ ماہ تھا جس کے معنی ہے چاند کی روشنی اس باغ کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے چاند کا شالہ بھی کہا جاتا ہے بعد میں شالہ ماہ سے بگڑ کر شالہ مار باغ بن گیا بعض لوگوں کے خیال میں یہ نام خود شاہ جہاں نے تجویز کیا تھا مشہور ہے کہ ایک بادشاہ کشمیر گیا تو اس نے وہاں ایک خوبصورت جگہ پر ایک باغ بنوانے کا حکم دیا تھا بعد میں اس بادشاہ نے دیکھا کہ اس جگہ پر شکاری کتے نے ایک گیدڑ کو موں میں دبوچ رکھا ہے کشمیری زبان میں گیدڑ کو شالہ اور شکاری کتے کو مار کہتے ہیں لہٰذا وہاں جو باغ بنوایا گیا اس کا نام شالہ مار باغ رکھا گیا شاہ جہاں نے لاہور کے قریب جو باغ لگوایا اس کا نقشہ کشمیر والے باغ کے نقشے کے مطابق تھا لہٰذا اس کا نام بھی شالہ مار باغ رکھ دیا گیا باغ میں تین کھتے رکھے گئے تھے تینوں کھتے تین الگ الگ باغ ہیں جس کا نام فیض بخش حیات بخش اور تیسرا فرا بخش ہے یہ کھتے یا باغ ایک دوسرے سے بارہ یا تیرہ فٹ کی بلندی پر واقع ہے ہر انچے کھتے سے نیچے اترنے کے لئے خوبصورت سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں باغ میں ایک دلکش تالاب بنا ہوا ہے جس میں بہت سے فوارے لگے ہوئے ہیں فواروں کا پانی سنگ مرمر کے ہوزوں میں گرتا ہے یہ فوارے گرمیوں کے موسم میں جگہ تھنڈی رکھنے کے لئے لگوائے گئے تھے یہاں پر خوبصورت سنگ مرمر کی بارہ دریوں بنائی گئی ہیں بادشاہ ان بارہ دریوں میں بیٹھ کر برسات کا نظارہ کیا کرتا تھا باغ کے اس حصے میں جسے حیات بخش کہتے ہیں سنگ مرمر کا ایک بہت ہی خوشنوما تخت بنوایا گیا تھا شاہ جہاں اس تخت پر بیٹھ کر اپنا دربار لگایا کرتا تھا کچھ فاصلے پر سنگ مرمر کا ایک آبشار بنا ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ اورنگ زیب آلمگیر کی بیٹی زیب النساء کو اس آبشار کے پاس بیٹھنے کا بڑا شوق تھا زیب النساء چونکہ بڑی اچھی شائرہ تھی اس لیے اکثر اس حسین جگہ پر بھیٹھ کر شیر کہا کرتی تھی شالہ مار باغ میں شاہ جہاں نے اپنے لئے ہمام بھی بنوایا تھا ہمام کے تین حصے تھے ایک حصے میں دو فوارے اور دوسرے حصے میں ہوز تھا اس ہوز میں گرم اور تھنڈا دونوں طرح کا پانی لائے جاتا تھا سنگ مرمر کی کئی تاکم چیت چراغ رکھنے کے لئے بنوائی گئی تھی جب یہاں چراغ چلائے جاتے تو ہوز میں گرنے والا پانی بارش کا سما پیدا کرتا اور چراغ کی روشنی بجلی کی چمک کی طرح معلوم ہوتی بادشاہ اس نظارے سے بہت لطف اٹھاتا تھا باغ فرق وقش جسے پائیں باغ بھی کہا جاتا ہے حیات سے نیچے بنا ہوا ہے شالہ مار باغ میں بہت سے پھل دار درخت لگے ہوئے ہیں موسم گرمہ میں یہ پھل لاہور کے بزار میں خوب ملتے ہیں لاہور کا شالی مار باغ دنیا کے عظیم الشان باغوں میں شمار ہوتا ہے یہی وجہ ہے جب کسی دوست ملک کا سربراہ یا کوئی نام اور شخصیت پاکستان کے دورے پر آتی ہے تو لاہور میں شالہ مار باغ کی سیاحت اس کا لازمی حصہ شمار ہوتی ہے اس باغ میں معزز مہمان کو شہریوں کی طرف سے استقبالیہ دیا جاتا ہے ہزاروں شہری معزز مہمان سے ملتے اور اس سے بات چیت کرتے ہیں دنیا بھر سے سیاہ ہر سال لاکھوں کی تعداد سے انشاءاللہ مار باغ میں گھومنے پھرتے آتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام اللہ حافظ موسیقی